السلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں عرسلان خالد آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا اس وقت سب سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان تاریخ کے انصاف ان کی جو کال تھی اور جس کال کے سب ہی منتظر تھے احتجاج کے حوالے سے اور فائنل کال جس کو کہا جا رہا تھا وہ تاریخ چوبیس نومبر کا اعلان کیا گیا اور اسلامباد کی طرف مارچ کرنے کی یہ کال دی گئی ہے لیکن انٹرسٹنگ اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ بشرا بی بی جن کے متعلق رہائی کے بعد سے کہا جا رہا تھا کہ نہیں وہ سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا وہ کوئی کردار ادا نہیں کریں گی اور پھر یہ خبریں آئیں بھی کہ جو ایک اس وقت تقسیم ہے پارٹی کے اندر یا کچھ جو ڈیوائیڈ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بشرا بی بی اپنا کردار ادا کریں گی لیکن پھر نگیٹ کیا گیا ان تمام باتوں کو لیکن اب حتمی طور پر بقاعدہ طور پر اگر کہا جائے کہ بشرا بی بی کی جو انٹری ہے سیاست میں وہ عملی طور پر ہو چکی ہے مختلف میٹنگز جو پہلے صرف کہنے کی بات تھی کہ وہ چیئر کریں گی یا کر رہی ہیں اب وہ بازابتہ طور پر ان میٹنگز کو چیئر کر رہی ہیں اور چوبیس نومبر کی جو کال ہے اس کے حوالے سے بھی لاعمل وہ تیار کر رہی ہیں اب چوبیس تاریخ کی کال دے دی گئی لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے مختلف خبریں ہیں ایک یہ کہ شاید سینئر لیڈرشپ اس سارے معاملے پر خوش نہیں ہے کہ یہ کال کیوں دے دی گئی جب مکمل طور پر تیاری نہیں تھی یا شاید کچھ اس وقت بھی ایک ڈیوائیڈ ہے لیکن بہرحال یہ کال دی گئی اور اسے دو اور ڈائے ایک کال کہا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ کار اپنانے کی کوشش ہے کہ یہ احتجاج ہے اور یہ احتجاج جو ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے منسلک ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کو رہا نہیں کر دیا جاتا یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ایک جماعت ہے وہ ایک ایسی کوشش کر رہی ہے کہ ایک پبلک پریشر لوگوں کو لا کر ایک احتجاج اتنا پریشر کریئٹ کرے گا کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی کے علاوہ کچھ چارہ نہیں بچے گا حکومت گھٹنے ٹیک دے گی قانون نافذ کرنے والے ادارے گھٹنے ٹیک دیں گے اور وہ لا پیش کریں گے عمران خان صاحب کو اپنے کارکنان اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان کہ یہ ہیں جی بانی پی ٹی آئی اور احتجاج اب آپ ختم کریں اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے یہ ایک حکمت عملی اور ایک سوچ ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی ایک سوچ کو اپنایا گیا ہے اس سے پہلے جب وہ اقتدار سے علیدہ ہوئے یا نکالے گئے یا وزیراعظم نہیں رہے اس کے بعد بھی مختلف کوششیں تھیں اور وہ کوششیں یقیناً کہیں نہ کہیں سے ان کو فیڈ کی جاتی نہیں اور کبھی وہ آرمی چیف کی تبدیلی کبھی فوج کے اندر تبدیلی کبھی وہ عدیہ میں تبدیلی اس طرح کی خواہشات وہ رکھتے رہے گو کہ وہ پوری نہیں ہوئیں لیکن ان کی اس طرح کی خواہشات تھیں اور وہ یہ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد عوام کی ان کے ساتھ ہے اور وہ چیزوں کو ڈکٹیٹ کریں گے اور چیزیں شاید اس طرح سے ہو جائیں گے اب یہ پھر ایک اس طرح کی کوشش ہے جو چوبیس نومبر کے لیے ہے اس سے پہلے کئی اتجاج اور ان کی مختلف کالز دی گئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے اور حکومت اس سب کو ڈیل کرنے کے لیے کیا سٹریٹیجی اپناتی ہے میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ایک تو ہم اس حوالے سے بات کریں اور قانون کے حوالے سے خاص طور پر ہم بات کریں کہ یہ طریقہ کارٹ تو پھر کل کو کوئی بھی اپنائے گا دوسری جارب میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں جیوڈیشل کمیشن میں ان کی نمائندگی کو لے کر ان کا اتجاج ہے حکومت کے ساتھ وہ ناراض ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے جب قانون سازی کی گئی تو جو باتیں تھی ان سے حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے ایک دو اور معاملات کو لے کر بھی کل انہوں نے اظہار خیال کیا اور اس وقت اگر کہہ لیجئے کہ پہلے چھبیس وعائنی ترمیعوں کو لے کر وہ ایک انکر رول میں رہے کمانڈ کرتے رہے چیزوں کو اور پھر اس کے بعد انہی کی ناراضگی اور یہی معاملہ اب اسی طرح سے ایک تقریباً چلا رہا ہے جب سے اس وقت نونلی کی حکومت ہے اور وہ اس حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اس سے گلے شکوے بھی رکھتے ہیں اہم معاملات پر اس سے ناراضگی بھی کرتے ہیں اور اس کے بینیفیشری بھی ہے میں جاؤں گا اس پر بھی آج کی پروگرام میں ہم بات کرے گا اس پارٹسپرنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عظیم چودری صاحب سینئر تجزیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا جانگیر جدون صاحب سینئر قانون دان ہے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اور عظیم چودری صاحب بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کر رہے ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں عظیم چودری صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے ایس ڈو اور ڈائے سر چوپیس نومبر کی یہ کال ہے اور اگر کہا جائے تو جب عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ ایک عوام جب میں غفیر آ جائے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا تب بھی ایک فین کلب کی ایک مخصوص تعداد تھی چند ہزار میں جو نکلتی تھی اور ساتھ آتی تھی اس میں کے پی کے سے لوگ لائے جاتے تھے وہ بھی ایک مخصوص نمبر ہے باقی جگہوں کا بھی ایک مخصوص نمبر ہے اور چند ایک من چلے بھی ساتھ کچھ ان کے چانے والے شہری علاقوں سے شامل ہو جاتے اب تو وہ خود اور یہ فائنل کال اور ڈو اڈائے سیچویشن جس میں اس کو لیڈ کرنے والے سی ایم کے پی کے وہ خود غائب ہو جاتے ہیں منظر عام سے اور پھر چانک نمودار ہوتے ہیں کسی ایک جگہ سے دیو تنک کہ یہ ڈو اڈائے اتنی سودمند یہ کال ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ حاصل کر پائے گی پاکستان طریقہ انصاف بہت شکریہ آپ یہ ایک بیکار ایکسائز ہوگی افراد ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے اور وہ لوگ جو جیلوں میں موجود ہیں ان کی رہائی جیل توڑ کر نہیں ہوا کرتی ایکو ہے اگر اس کو ٹھیک کرتے جائے جیل توڑ کر نہیں ہوا کرتی اگر کسی زمانے میں کچھ ہوئی کہیں کئی جیل ٹوٹی وہاں لا قانونیت اپنی انتہا کو ہوتی ہے جہاں جیل توڑی نہیں ہوتی ہے یہاں توڑی جا سکتی ہے پاکستان ایک منظم مکہ اس کی پوج بہت ہی منظم ہے دنیا کی بہترین افراد میں شامل ہاں پر جو دیگر روئر انفورچنگ ایجنسز ہیں وہ تربیت میں دنیا کی کسی کسی سے کم نہیں ہے جب یہ کام ان کو دے دیا جائے گا اور اگر دو سو پنتالیس کے تحت دے دیا جائے گا تو کون ہوگا جو اس کے قریب بھی پھٹے گا نہیں پھٹے گا اور اگر یہ اسلام آباد پہ پھر یہ الگار کی بات ہے پھر صوبہ ایک بغاوت کی صورت اختیار کر رہے ہیں جہاں رہا ہوتا جس کی اس کو اجازتی جائے گی اور خود امین گنڈا پر صاحب علیہ مکنڈا پر صاحب کبھی شراب کی بوتل کے جیس میں زمانت میں کی منظوم نہیں ہوئی بھی وہ کیسر ہوئی بھی ہے وہ کسی وقت شراب کے لشنے میں سوٹ گستار بھی ہو سکتے ہیں اور اگر یہ نہ بھی ہو تو آج بہت سارے مخصوات ہیں جس میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اس تحریک کو یا اس ایجیٹیشن کو کون لیڈ کرے گا کیا میسیس امران خان لیڈ کریں گی کیا ان کی ہمشیر خان لیڈ کریں گی یا پلٹیکل ورکل لیڈ کرتا ای ٹی آئی کے پاس ووٹر تو موجود ہے لیکن پلٹیکل وزڈم رکھنے والے لوگوں کی شدید کمی ہے پالٹیکس پلٹیکل وزڈم بغیر تو نہیں ہی سکتا وہ راستہ اگر اختیار کرتے ہیں شروع دن پہ جو اور آپ کو گالی نہ نکالتے دوسری پارٹیوں کو گالی نہ نکالتے پارلیمنٹ کے راستے اندر جاتے اور پارلیمنٹ میں جا کے اپنی آواز بلند کرتے نہ ان کی پارٹی ٹوٹسی نہ ٹوٹنے کے بعد آر ٹوٹسی اور اب تو صورت کہہ کہ ان کے بہت سارے لوگ اپروفائزڈ ہیں اس تحریک کو چرانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے وہ یقیناً پاکستان کے اندر سے جنسٹری ہو سکتے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اس کو فائنانس کریں گے کیونکہ ایسی مومنٹ یا ایسی تحریکیں یا ایسا یہ تجاب بہت بڑی رقم مانگتا ہے جی ایسی ہے کہ جب لاکھوں لوگ یہ کٹے ہوں یہ تو یہ بہت ہی ناممکن رکھتا ہے شاید مختلف شہروں میں ہند ہزار چند سو لوگ کٹے ہو جائیں وہ اپنی بات کریں تھوٹ بہت کھوٹ کھوٹ کریں پتھر مانیں پیس والے لاٹی چارج کریں ہاتھ پیس چھوڑیں اور اس کے نتیجے میں منتقش ہو جائیں اس کے معاملہ اسی طرح کے اسی طرح رہے گا مجھے اس پہ کہیں امکان نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب اٹیالہ جل سے نکس کے پرائم میسٹرہ ہاؤس میں جا کے پسند ایک بار کو دبالیں گے چھوٹ شب دیکھنے والے تو یہی خواب دیکھ رہے ہیں مطلب وہ کیا حقیقت سے دور ہیں یا محض یہ ایک پریشر بیلڈنگ ٹیکٹکس ہے یا وہ واقعی یہ مان چکے ہیں کہ ہاں اسی طرح ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا اگر وہ تاریخ کو جانتے ہوں سیاست پڑی ہو ویسے تو ان میں بہت سارے لوگ اچھے قانوندان ہیں لیکن وہ قانوندان تو یہ سارا کام نہیں کریں گے وہ تو آکے قانون کو ہاتھ پہ نہیں لیں گے جدون صاحب اس پہ بہتر آٹنی ڈالت رکھیں گے قانونی طریقوں کے ساتھ چیزیں چلیں گی تو ہو سکے گی سجھے تو عمران خان صاحب کی منتقلی نظر آتی ہے شاید وہ جلد لاہور منتقل ہو جائیں گے اور ایک ایسے کیس میں منتقل ہوں گے جہاں ان کے لیے بہت زیادہ دکھت ہوگی جی گفت کوئی سلسلہ جاری ہے ایک بریک ہی جانے پڑیں گے بریک سے باپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہی جانگیر جدون صاحب قانوندان پھر اس کے بعد سیاستدان اور اب یہ قانوندان ہی بہت سارے سیاستدان ہمیں ایک جماعت میں نظر آتے ہیں اب یہ کیا ہے ایسے کہ too many cooks spoil the food والا معاملہ ہو رہا ہے یا یہ قانوندان حقیقت سے دور ہیں اور یہ بالکل ایک سیاسی سوچ اور فکر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کے خواب جو ان کو دکھائے جاتے ہیں وہی حقیقت ہو جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو جیل میں ہے اس کا ایک کیس چلنا ہے اس کو زمانت ملنی ہے اس نے باہر آنا ہے اس کا ایکویٹل ہونا ہے لیکن یہ اعتجاج کے ذریعے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز ہی ٹھیک نہیں ہیں پہلی بات جو بھی ان کے خلاف ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں ان کو غلط طریقے سے جیل میں رکھا گیا اور ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے اور وہ اڈیالہ جیل کو توڑ دیں گے اور جناب صاحب ہم خان صاحب کو باہر نکال دیں گے یہ اس سوچ پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا بہت شکریہ دیکھیں فکر پارٹی جو ہوتی ہیں وہ اعتجاج پر بلیو بھی کرتی ہیں لیکن اعتجاج جو ہے جو آپ کو قانون اجازت دیتا ہے وہ تو پر امن اعتجاج ہے تو اگر آپ نے درنہ دینا ہے کسی روڈ کو بلاگ کرنا ہے تو پھر جو بنیادی شہریوں کے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس پہ تو پھر آپ گورنمنٹ علاو نہیں کرتے کہ دوسری شہریوں کے آپ کو متاثر اعتجاج کریں ویسے کوئی کسی ڈیزرٹڈ جگہ پہ بیٹھتا ہے دس دن بیٹھا رہے تو کوئی محل میں اور ان کا جو اعتجاج کرنے والے ہوتے ہیں جب کبھی بھی آتے ہیں تو ان کا مین فوکس ہی ہوتا ہے کہ ڈسرپشن کریں جو زندگی کا نظام ہے زندگی کا نظام تو اسلامباد کے اندر آپ کو پچھلے کتنے عرصے سے ویسے ڈسرپٹ ہے ابھی انہوں نے اعلان ایک اعتجاج کرتے ہیں کنٹینر لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کل پرسن پھر کنٹینر شروع جائے گی تو شہریوں کو بھی سکھ کا سائنس نہیں لینے دیتے کہ جی اب اعتجاج کریں ایک دن ختم کریں تو یہ سارے معاملات اعتجاج سے تو پاکستان کی طریقہ ہی ہے اعتجاج سے معاملات حل نہیں ہوتے اعتجاج سے تو مقصد ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں کہ کوئی وہ جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے یا کڑیل آگ ہو سکے تو یہ آپ دیکھیں نا دنیا کی طریقہ چاہے کیس جھوٹا بنا دیا آپ نہیں کہتے کہ جتنے لوگ جنوں میں ان پر سچے کیس ہیں یا مران خان پر سارے کیس جھوٹا ہیں وہ ٹھیک ہوں گے تو دیکھیں نا کہ طریقہ یہی ہے کہ اس طریقے سے گزرنا پڑتا ہے عدالتیں ان کو رلیف دے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو رلیف ملتے ہیں یہ لدہ بات ہے کہ ان پر زیادہ کیسز اور بنا دیا جاتے ہیں لیکن جو رلیف مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسز کمزور ہیں وہ سسٹین نہیں کر پا رہے عدالتوں میں اندر تو وہ جو ہے اور پھر وہ رلیف مل رہا ہے مران خان کو بھی دیکھیں کافی کیسوں میں رلیف مل رہا ہے اور آئندہ بھی جب مران خان جیل سے باہر نکلیں گے تو عدالت کے کسی حکم کے ساتھ ساتھ باہر آ سکتے ہیں یا کوئی ایسا کیس جس میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے تو جب کنویکشن ہوتی ہے یا بھی کوٹ جو ہے اس کو سسپنڈ کر رہی گی تو تب بھی باہر آئیں گے تو ادروائز تو دیکھیں گے اس طرح تو پھر طاقتوار جو ہے پاکستان کے اندر پہلے ہی قانون کی رول اف لا کی بڑی شاٹ قلت ہے جسے کہتے ہیں قانون اف لا پہ تو رول اف لا پہ کوئی عمل خاتر خار نہیں ہوتا نہیں گورنمنٹ کرتی ہے نہیں اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ طاقت کے ذریعے سارا معاملہ آل کریں جو طاقتوار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قانون کو نہیں مانتے تو بھی آئینس وہ بھی آئین کو نہیں مانتے مطلب ہم مانتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا قانون اور آج مانتے ہیں اور پاکستان کی تو ہسٹری ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بندہ قانون اور آج مانتا ہے جو مجبور ہو ورنہ جسے بند کے بعد طاقت ہے وہ آئین اور قانون کو رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے جس طرح کہتے ہیں نا آئین اور قانون طاقتوار کے لیے تو وہ مکڑی کا جالا ہے کہ اس کو توڑ کے نکل جائے گا تو یہ تو بس اس طرح ہے کہ جب ایسے سوسائیٹی ہم رولہ فلاہ پہ عمل نہیں کریں گے یا آئین پہ اور قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو ملک تو آگے نہیں جائے دا آپ دیکھیں نا آپ جتنی مرضی ترمیمیں کر لیں آئین قانون بنا لیں لیکن جو آپ کے پاس دستور پاکستان ہے اوریجنل اٹھارویں ترمیم کے بعد انیس سو ترہتر کا اس کو امپلیمنٹ ہی آج دن تک کسی نے نہیں کیا نہیں کوئی ایک لیٹر ان سپیرٹ جو ہے وہ کرنے ہی کوشش کرتا ہے آپ دیکھیں دالتوں کے اندر کہتے ہیں جی بیک لاغ بہت ہو گیا میں آپ کو آنسلی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ لوگوں کے مسائل حل کرنے پر دلچسپ نہیں رکھتی جو گورنمنٹ آتی ہے یا تو وہ پوزیشن کے پیچھے پڑ جاتی ہے پوزیشن گورنمنٹ کے پیچھے پڑ جاتی ہے ان کو پانچ سال کے اندر اس طرح توجہ نہیں ہوتی کہ لوگ جو ہے دالت کے اندر لوگ اسپتال کے اندر کیا سفریں گے ان کی کیا سفر کر رہے ہیں کیا موڈر سپرنڈی ہے ان کو ان چیزوں سے بچایا جائیں ابھی تو معاملات دیکھیں پچھلے یہ نہیں سنبھال سکتے بیسک چیزیں ہی ہمارے پاس نہیں ہیں بجلے نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے اسپسالوں کے اندر فیسیلٹی نہیں ہے سکول کالجوں کے اندر فیسیلٹی نہیں ہے تو آگے تو نئے مسائل جنم رہے ہیں دنیا جو ترقی کر رہے ہیں بلکل صحیح جنون صاحب انورپنٹ کا اتنا بڑا ایشو آ لے گا ہے کہ آپ اس سے ٹیکل ہی نہیں کر سکیں گے میں ذرا آزم چوجی صاحب کی جانب بڑھوں گا آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ کہ یہ سب ایشوز ہیں آزم چوجی صاحب اس وقت جو مطالبات ہیں ایک جماعت کے وہ چھبیس آئین چھبیسویں آئینی تربیم واپس لی جائے ہمارا منڈٹ واپس کیا جائے اور بغیر ٹرائل گرفتاریاں جو ہیں لوگوں کی ان کو رہا کیا جائے اب ایک تو حتمی طور پر تو نہیں لیکن بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کی نمائنگی کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہتے ہیں یہ بھی ایک صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا اتجاج کس کے گرد گھومتا ہے یہ چیزیں ہیں جو ان کے مطالبات ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت اور خاص طور پر اس پر روشنی ڈالیے گا کہ اب جو بشرا بھی آئی ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا اور یہ کیا وہ ایک ٹسل ہے جو کہ ان کی ہمشیرہ عبران خان صاحب کی جو وہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا چاہ رہی تھیں اور یہ کیا اس سب کا ایک نتیجہ ہے لاہور سے کیا خبریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت ہم اوورال کیٹرٹ پارٹی ہے اس کے اندر آپ کو ڈسیپلنٹ نظر نہیں آتا آپ کو اس کی جو مین لیڈرشپ اس وقت جو سامنے ہے اس میں سے بہت سارے لیڈرشپ آپ کو کمپرومائز نظر آتی ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں باہر سے بھی اٹھتی ہیں بلکہ میں حوالہ دوں گا کل میرا حال کل حامد میر صاحب کا ایک کولم تھا اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے کچھ چیزیں لکھی دیں کچھ لیڈرشپ کے حالے سے دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اینی وجوہات کی بنا پر میرا حال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیملی کا کوئی ایسا شخص کوئی ان کی اہمشیرہ ہو یا ان کی اہلیہ ہو وہ سامنے آئے اور وہ پارٹی کو لے کر آگے چلے ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے دیکھیں احتجاج کی ابھی بات کر رہے تھے دون صاحب نے درست کہا کہ دیکھیں اس وقت جو آئینی حق ہے کسی بھی پارٹی کا کسی بھی شہری کا وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ قانون کی پاسداری ہو اس میں کوئی غیر قانونی عمل نہ ہو جس کی بجائے سے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہوں لیکن پی ٹی آئی کے احتجاج کی کامیابی یا ناکامی یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ احتجاج کن مطالبات کے ساتھ ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان کی رہائی اچھا اس کے اوپر کیونکہ میں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں ایک ریپورٹر آج اس پر خاصی ڈیبیٹ ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ خبر کے حوالے سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں عمران خان کی رہائش عامل نہیں ہے اس احتجاج میں اس میں مین جو ان کا ایجنڈہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو آئین کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے یا عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی یا کوشش کی سبیسویں ترمیل کے بعد ایک تو ان کا یہ مطالبہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ بقول ان کے ہزاروں لوگ ہیں تو ان کو انصاف ملنا چاہیے اگر وہ گناہ گار ہیں تو عدالتیں سزا دیں اس طرح ان کو بٹھا کے بالکل نہ عدالتیں اس پہ کوئی ٹرائل کر رہی ہیں نہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور انتظار میں کہ کب ان کی باری آئی کب یہ اس قسم کے جو دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پورا من طور پر کرتے ہیں تو پولیس یا دیگر لا انفورسمنٹ جنسز میں دعویٰ بول دیتی ہیں ان کی فیملیز کو حراسی کیا جاتا ہے اٹھالی آ جاتا ہے اگر ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوری روایات کی پاسداری کے دعویدار ہیں تو پھر اس طرح لوگوں کو غیر جمہوری طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے یہ ان کے جو مین مطالبات ہیں اب دیکھیں یہاں جہاں تک ہے ان کا احتجاج کامیاب یا نکامی کا پنجاب کے اندر ایک خوف و حراس کی قفیت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں ہم نے جس طرح کی صورتے ہاں دیکھی انتہا پچھلے دو ڈھائی سال ڈیڑھ سال کے اندر یہ ہم نے پہلے کبھی ایسی صورتے ہاں نہیں دیکھی کہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے آپ ان کے گھر کے فرنچر توڑ دیں بچوں کو خواتین کو حراسہ کریں بزنس خراب کر دیں اس قسم کی چیزیں جو ہوں اس کے بجرے سے لوگ ڈھرے ہوئے ہیں آپ نے پچھلے پی ٹی آئی کے دو تین احتجاج دیکھے ہیں اس میں پنجاب کی آپ کو نمائن کی نظر آتی ہے اور کے پی کی زیادہ نظر آتی ہے اور یہ اس وقت ایک کوشش ہے ان کی کہ پنجاب کے لوگوں کو شاید یہ موبلائز کر پائیں لیکن پنجاب کے اس وقت جو لوگ ہیں میں نے پہلے عرص کیا کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے آپ نے شاید وہ ان پہ اعتماد کر لے لیکن جو موجودہ فیسز ہیں سامنے ان پہ پی ٹی آئی کا ورکر جلدی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے جی گفت کوئی سلسلہ جاری ہے ایک بریک ہی جانے پڑیں گے بریک سے باپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے جو موجودہ فیسز ہیں ان پر وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ کیپی میں بھی چوئی صاحب اس طرح سے نہیں ہے دو چیزوں پر لوگ بہت نالا تھے سوالات اٹھے اور بہت شور مچایا کارکنان نے اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جب ایک ایک ہزار روپیہ بانٹا گیا سی ایم کے پی کے کی طرف سے جو رہا ہو کر آئے تھے تجاج کی صورت میں گرفتار ہونے والے کارکنان پہلے انہوں نے کئی گھنٹے انتظار کیا سی ایم صاحب سے ملے کے لیے پھر سی ایم صاحب تشریف لائے اور پھر ایک ایک ہزار روپیہ ان کے درمیان تقسیم انہوں نے کیا اور وہ وہاں سے چلتے بنے اس پر بھی ایک بہت زیادہ ناراضگی کی لہر تھی عظیم چوزی صاحب کوئی فرق دیکھتے ہیں آپ بشرا بی بی اس طرح سے سیاست میں ان کی انٹری ہے بگر ان کی ہمشیرہ کی اب بات کریں ہمشیرگان کی بات کریں ان کا تجربہ نہیں ہے سیاسی طور پر بشرا بی بی بھی بلکل کچھ نہیں جانتی یہ اور بات ہے کہ ڈیفیکٹو پرائیم منیسٹر تھی وہ اور اپنے عمل کے ذریعے وہ دو جمع دو کر کے عمران خان صاحب کو بتایا کرتی اور وہ فیصلے اس بنیاد پر ہوتے تھے وہ ایک بیک سیٹ پر بیٹھ کے لیکن سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور مطلب ایک جماعت جس میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ مختلف ہے جس میں اقتدار یا مطلب پارٹی چیرمنشپ جو ہے وہ ان کے بعد ان کے صاحبزادے نے نہیں لینی ہے اس کے بعد آگے اس نے نہیں لینی ہے وزارت حظمہ کا امیدوار نہیں بننا لیکن ایک آخری جو یہ ایک ڈیفرنس تھا یہ بھی اب غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جماعت میں بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی نے ریپلیس کرنا ہے تو وہ ان کی اہلیہ ہو سکتی ہیں یا ان کی ہمشیرہ ہو سکتی ہیں اور کسی میں پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ ان کو ریپلیس کر سکے یا جس طرح بھی آدم چوجی صاحب نے کہا کہ کارکنان جو ہے وہ کسی اور شکل یا نام یا چیرے پر اعتماد کر سکیں وہ بھی چکر رہی ہیں تو یہ ری سے یہ کسر اس جماعت کی جو مختلف رہ گئی تھی وہ بھی یہاں پر نکل گئی ہے دیکھیں سیاسی رہنما کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ تقریر کر سکتا ہو وہ سوچ سمجھنے کی صحیحیت رکھتا ہو وہ ایکسپریشن لیس نہ ہو ایک ایسی خاتون جو برکہ پہنتی ہو نقاب لیتی ہو اور نقاب کے اوپر شتری بھی ساتھ رکھتی ہو کہ کہیں اوپر سے کچھ گرد نہ جائے جانے کے وہ کون سی بلا گردی ہیں ایسی خاتون جب ایکسپریس لیس ہوگی اور وہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دے سکے گی اور گفتکو بھی نہیں کر سکے گی انٹریکٹ بھی نہیں کر سکے گی تو آدھی پولیٹکس تو یہاں ختم ہو جائے گی باقی رہ گیا معاملہ کہ ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور ایسے میں ورکر کوئی کٹھا کر کر لے کر آنا کسی بڑے مقصد کے لیے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں پس ان کو جیل سے چھڑا لیا جائے جیل سے چھڑانے کے لیے عدالتوں کا رخ اختیار کیا جاتا ہے وہ جیل میں ہیں وہ زمان پارک میں نہیں ہیں وہ قلعہ بن نہیں ہوئے ہوئے اور ان کے پاس اس وقت کوئی ایسی قوت بھی نہیں ہے کہ وہ اندر سے یا باہر سے کوئی ریزسٹنس دے کے جاستی اداروں کو شکست دے سکے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان اس تن حالات میں وہ جمعہمہ بی بی ان کی اہلیہ ہوتی تو شاید وہ بہتر طور طریقے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پکتی تھی اور بہتر طور پر چیزوں پر لے کر آکے چلت سکتی تھی اب بھی جو وہ پیغامات بہت دھیمے لہجے میں دیتی ہیں وہ کشرا بی بی کی تمام تکلیلوں تمام جنتر منتر سے بہت زیادہ افیکٹیو ہے کشرا بی بی ایک بوجھ ہوں گی اس تحریک میں یا اس اتجاج میں لوگ جن کی حفاظت کرنے پر لگے ہوں گے یہ کوئی نفسد بٹو نہیں ہے کہ جن کا سر پٹے گا کہ یہ بینظیر صاحبہ نہیں ہے کہ جن کو چھوٹ لگے گی کہ یہ میسیز ایتزاز ایسے نہیں ہے کہ جن کے سر کے سر نکلے گا یا اس طرح کے اور جو خواتین تھی ویسی یہ نہیں ہے انہیں کیا پتا سڑک پر چلنے کا طریقہ اتجاج میں کیا ہوتا ہے پھلے سیکھ تو جی 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 چوزی شم میں تک کہنا چاہتا ہوں اچھا پہلے سیکھ تو لیں بس یہاں اپنے بات ختم کر دی چلیں لیکن یہاں پر تو سر بس یہی معاملہ ہے نا کہ سیکھنے کی تو زحمت کوئی نہیں کرتا نا یہاں پہ تو انٹرنشپ نہیں ہوتی جدون صاحب یہ ذرا تھوڑا سا چھبیسویں آئینی ترمیم پر آتے ہیں تو یہ مطالبہ ہے کہ واپس لی جائے پاکستان طریقہ انصاف کا دوسرا بلاول صاحب جوڈیشل کمیشنمنٹ امائندگی کے معاملے پر ناراض ہیں پہلے تو کریڈٹ ان کا تھا بھاگ بھاگ کے ملاقاتیں وہ کر رہے تھے تعریف ان کی کی گئی اور اب پھر وہی نالا ہیں وہی ناراض ہیں دیکھیں اب ان کے انٹرنل معاملات کا تو ہمیں نہیں پتا نا آپ کو نا مجھے کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ان کا پارٹی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا علاق ہوا کیا کوئی آئینی ترمیم لائیں گی تو ہم اس پر آپ کی مدد امداد کریں گے کوئی اپنے ممبروں کی جتنی بھی تعداد ہے ان کو اشور کریں گے اسمبلی کے اندر موجود ہو تو یہ سارا تو آپ کو بتا ہے جس طرح پارٹی کو اکٹھا کے آتا ہے مینج کے آتا ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہی مینج کر رہے ہیں تو میرے حال میں یہ ویسے انہوں نے بیان دیا ہے لیکن اس بیان میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی درستک سٹیپ جو ہے جب تک یہ گورنمنٹ آیا ہے جب جو گورنمنٹ کو چلانے والے ہیں وہ چلاتے رہیں گی تو وہ لے سکتے ہیں تو وہ جو لوگ گورنمنٹ کو بناتے ہیں وہ پھر اس کو جب آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے تو وہ ہی کرتے ہیں وہ کوئی ہم کے ہم والا اصحاب نہیں ہوگا کہ جی سال گورنمنٹ میں پھر ایک دفعہ دمگی دے جی ہم الادہ ہونے والے پھر آگے نہیں جی ہم نے وہ بس مشورہ کیا ہے پرانی تنہا پہ کام کریں گے پھر اس طرح پانچ سال گزار گئی تو ابھی یہ بھی یہ بھی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی یہی اشر ہے کہ جی پرانی تنہا پہ کام کرتی رہیں گی جب تک ان سے کام لیا جاتا رہا تو یہ ویسے کہتے ہیں یہ نہیں وعدہ ہوا بھئی وعدہ تو جو پلٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا کس پارٹی سے کیا معاہدہ کی ہے یا اس معاہدے کے کون کون سے پہ باند ہے یا کس نے کروایا ہے بزار تو یہی لگ رہا ہے کہ جی وہ تھوڑا بہت بیان دے رہتے ہیں پھر کانے پہ آ جاتے ہیں پھر چیزیں سٹل ہو جاتی ہیں تو معاملات آپ کو پتا ہے سب کو جو جس جگہ سے چلتے ہیں وہ اسی جگہ نے ان پارٹیوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہی کے مطابق چلیں گے جب تک وہ چلائیں گے جس وقت وہ سمجھیں گے کہ اب ان کو نہیں چلانا تو ایک آتھ پارٹی کو کہیں گے جی آپ آس تھوڑا سا سیٹ پہ ہو جائیں کام ختم ہو جائے گا اس دن میں بلکل صحیح آزم چوارج صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک تو ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا بشرا بی بی کی انٹری آج آپ کے پنجاب کے لوگ بھی کے پی میں بلا لیے گئے پنجاب اسمبلی کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کو بھی کے پی بلایا گیا تو اب یہ ان کی انٹری کو دیفرنس کریٹ کرے گی پریویسلی آپ نے کہا کہ ان کے آنے سے تو یہ ذرا اس پر روشنی اور پھر یہ بلاول صاحب کا معاملے پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ آئین سازی کے وقت کی گئی باتوں سے حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں مدب یہ ساتھ بھی ہیں یہ نئی بھی ساتھ ہیں یہ واقعی اس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ضرورت کے وقت انہیں ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور پھر ان کی گلے شکوے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتا ہے اسلام پہلے تو میں پی ٹی آئی بھی بات کرتا ہوں پی ٹی آئی ایک ان کے حوالے سے تو لوگوں کو انپرڈکٹر ہے دیکھیں کہ ماضی میں اگر آپ پچھلے کوئی سال دو سال دیکھیں اتنے سیاسی پندت تھے اتنے صحافتی پندت تھے کسی پانڈکشن یہاں پر کرنی ہوئی جو ہم سوچتے تھے پی ٹی آئی کے اگر انتحاباب کے ریزرٹس آئے امران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے یہ ایک سوچ پہ جاتی تھی کہ شاہد وہ ایک دن جیل پر گزار گئے وہ اتنیا ٹائم گزار گئے اور انہوں نے شکایت ملی کی اچھا اب تو لوگ ہیں وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیسے لوگ باہر آجاتے ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے پی ٹی آئی کے پاس نہ صرف وڈ پینک ہے بچہ سٹریٹ پارک بھی ہے لیکن اس کے لیے انتحابان خان کے نظام پر لوگ نکلتے ہیں اب جہاں تک گشرا بی بی کا پاملہ ہے چوئی صاحب ضرورت کہا کہ ایک خاتون جو باپتہ خاتون ہے اور ان کے اپنے ظاہر ہے ٹیم سیل ہے تو وہ اس طرح اپنے کارکوں کو شاید انٹریکٹ نہ کر پائیں یا اس طرح سے انٹریکٹ نہ کر پائیں ہاں ان کی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آن صاحب کی جو حمدی رہا ہے علیمہ خان کا یا باقی جو حمدی رہا ہے شاید وہ بہتر طریقے سے جو پی ٹی آئی کا کارکوں سے انٹریکٹ بھی کر دی ہیں اور ان کا انٹریکشن بھی زیادہ اور لوگ ان کی بات کو وزن بھی دیتے ہیں اگر اچھی انتہیں اگر اسی طرح آپس میں کلافات رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتراشیوں میں یہ ترہا کرتے ہیں تو پھر ملکل ہو دی پا جاتے ہیں پیپرز پارٹی کے طرح دیکھیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر آج بھی بیش مار اس کے سوالات کھڑے ہیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم کو اگر آپ کے کرنا تھا تو اپر جب بھی آئینی ترمیم کی تھی ایک ساختہ وقت دیا تو اس کے اوپر لوگ نے ڈیبیٹ کی تھی تو انہیں اس میں جلدباز ہی کیوں کی اور دیکھتا ہے کہ ووٹ کرانے کے لیے کبھی کارلیمٹری کروا کیا جاتا ہے کبھی ان کی فیمٹریز کو ترمیم کیا جاتا ہے اس کا تو ترامیلی کی جاتی تو یہ جوابات بھی ابھی مل گیا اور یہ چیزیں کل نہیں بھی ہیں اور پوائنٹ آگیا میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیس کا اچھے پرگرام سے اتنے ارسان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے پاس